مدھے پردیش کی سب سے بڑے سنڈیکیٹ کا جبل پر پولیس نے کیا خلاصہ جہاں بیچے جا رہے ہیں بینک اکاؤنٹ ابھی تک سیکڑو اکاؤنٹ بیچے گئے جی ہاں جبل پر پولیس نے آن لائن فرضی بینک خاطر سے لیندین کرنے والے انتراجی گرہوں کا پردہ فاش کرتے ہوئے ساتھ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جبل پور ایس پی عدید پرطاب صنی نے پولیس کنٹرول روم میں معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ زلے کے کئی دھانہ شیدروں میں کچھ پیڑیتوں کے دوارہ ان کے بینک خاطے سے پیسے ٹرانسفر ہونے کی شکایت کی گئی تھی جس پر پولیس نے جاج کرتے ہوئے خاطوں کا پتہ لگایا ہے جس میں پیڑیتوں کے خاطوں سے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور ان سے پوچھتا آج کی یہ بات سامنے آئے کہ جن کے خاطوں میں سے یہ پیسے جا رہے تھے انہیں بھی اس کی جانکاری نہیں تھی اس طرح کی ٹھگی کرنے والوں کے دوسرے راجوں سے جڑے ہوئے ہیں اور دیرسوں سے ایسے خاطے ہیں جنہیں جبل پور کے آروپیوں دوارہ پانچ سے پندرہ ہزار روپے میں بیچا گیا ہے اور جامتالہ جھارکھنڈ کے دواروپی اس آن لائن فرضی وارے ماملے میں مکھے بھومی کامے تھے حالانکہ جبل پور پولیس نے سنترہ جگرہو کے کام کرنے والے ساتھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ساتھ ہی جامتالہ جھارکھنڈ کے دواروپیوں کی تلاش پولیس ٹیم کر رہی ہے وہیں ایس پی آدھت پرتاب سنگھ کا کہنا ہے کہ پولیس ماملے میں آگے اور بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور یا دی پورے ماملے میں بینک کے کرمچاریوں کی بھومی کا سندگ دپائی گئی تو ان کے خلاف بھی کارواہی کی جائے گی ساتھ ہی ماملے میں آگے اور بھی خلاصی ہونے کی امید ایس پی نے جتائی ہے پی بی سی کے لیے جبل پور سے سنیل سینگھ کی رپورٹ آج کی پریس کانفرنس میں سبھی پترگار بندوں کا سواگت ہے آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ سائبر فراد کے ماملے سے جڑی ہوئی ہے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ سائبر فراد کے ماملے میں آن لائن سائبر فراد ہوتا ہے اس کے بعد پولیس ماملے کو ریسٹر کرتی ہے انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور جو اکاؤنٹ جس سے ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس پہ پولیس پہنچنے کا پریاس کرتی ہے اور وہ اکاؤنٹ ایک ایسے وقتی کا ہوتا ہے جس کو جنرلی کرائم کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا ہے یہ اسی طرح کا گینگ پولیس نے پکڑا ہے ہمارے پاس اس طرح کی شکایتیں آ رہی تھیں جس میں تین اپراد ابھی ریسٹ میں جو ہوئے جس کو پولیس نے ریسٹر کیا ایک تھانہ کنڈم میں اور دو تھانہ گورکپور میں کنڈم کا جو اپراد ہے اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پوری یہ لنک اور چین کیسی تھی تھانہ کنڈم میں جو شکایت کرتا ہے ارون سنگھ ان کے خاتے سے ایک لاکھ روپے کا ٹرانسفر ہو گیا تھا اوٹی بی کے مادیم سے جب ان کا کیس انویسٹیگیٹ ہوا تو اس میں یہ سمجھ میں آئے کہ آشیش کوری نام کا وقتی ہے جس کے خاتے میں یہ پیسہ جو ہے اس کا ٹرانزیکشن ہوا جب اس سے آشیش کوری جو ہے وہ جبلپور کے رہنے والے ہیں اور شان آلہ تلوارہ کے رہنے والے ہیں تو اس سے جب آگے پوچھتا چھوئی تو اس نے یہ بتایا کہ میں نے یہ اکاؤنٹ کھلوا کے اور اگلے ایک وقتی کو بیج دیا تھا تو آشیش نے پیوش کھٹیک کو بیجا پیوش کھٹیک نے آگے آصف اور افتقار کو بیچا تو پہلے نے پانچ ہزار پھر چھے ہزار دس ہزار ایسے کرتے کرتے ہیں اکاؤنٹس آگے بیچے جب آصف اور افتقار سے پوچھتا چکی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جمتارہ میں ان کے رشتدار ہیں جن کو انہوں نے آگے سولہ ہزار میں یہ لوگ اکاؤنٹس بیچتے تھے پچھلے ایک وقت میں قریب ڈیڑھ سو ایسے اکاؤنٹس ہیں جس کو یہ لوگ آگے بیچتے تھے اس میں اور بھی دو لوگ ہم نے ابھی تک پولیس نے اس میں ساتھ لوگوں کو آرسٹ کیا ہے افتقار آصیف عجیت حیمن ارون آشیش کوری اور پیوش کھٹیک ان ساتھ لوگوں کو آرسٹ کیا ہے اس میں پورا یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ لوگ لوگوں سے اکاؤنٹس لے لیتے ہیں جن اکاؤنٹس کو آگے سائبر فراد کے لیے استعمال کیے جاتا ہے کیونکہ جب پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور کسی اکاؤنٹ ہولڈر کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اکاؤنٹ ہولڈر کو جنرلی اس کرائم کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا پرانتو اس پورے اپراد میں جن لوگوں نے اکاؤنٹس اپنے بیچے ہیں ان لوگوں کو بھی پولیس نے آرسٹ کیا ہے اور آگے کاروائی کر رہی ہے اس میں ہماری جو لیڈز ہیں وہ آگے اپنے آس پاس کی ہر چھوٹی بڑی خبر تیکھنے کے لیے ہمارے چینل پولیس بیروکریٹس نیوز کو بیل آئیکن دبا کر سبسکرائب کریں جس سے آپ کو ہر خبر سمیل سے ملتی رہے ادھک جانکاری کے لیے ہم سے سمپر کریں ہمارے کانٹیک نمبر ہیں 9039-01-1886 ایوام 9770-22-9999